ایک بڑے محدث اور امام وقت فرماتے ہیں کہ رس کے لئے مالکہ ہونا شرط نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت اچھا اقلاق یا پھر حسن و جمال دے دیا گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت میں اقل و دانش دے دی گئی ہو اور وہ فہم اس کو نرم مزاجی اور تحمل و حلیمی اتا دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت میں بہترین شخصیت کا حامل شوہر یا بہترین اقلاق والی بیوی مل جائے مہربان کریم دوست اچھے رشتہ دار یا نیک و صحتمن اولاد مل جائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت علمنا پھر دے دیا گیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رس کی صورت لمبی عمر دے دی گئی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت ایسا پاکیزہ دل دے دیا گیا ہو جس سے وہ لوگوں میں محبت اور خوشیہ بانتا پھر رہا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت ذہنی سکون دے دیا گیا ہو وہ شخص بھی تو خوش نصیب ہی ہے جس کو ذہنی سکون اتا کیا گیا ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت نیک و سلیم تب عطا کی گئی ہو وہ شخص اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے اپنے اردگرد خیب بانتا پھرے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہو اور اس شخص کو اس لباس نے عزت اور مرتبہ والی حیثیت بخش دی ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کو رس کی صورت ایسا عزت اور شعب والا مقام مل جائے جو اس کے لئے حلال کمائی اور امن والی جائے پناہ بن جائے پس اس کے لئے مال کا ہونا شرط نہیں جو کچھ عطا ہوا ہو اس پر مطمئن رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو آج کے لئے اتنا ہی تعملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ